احمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترکی کے بادشاہ سلطان مراب کی عادت تھی کہ وہ بیس بدل کا روام بھی حبر کیری کرتے تھے بادشاہ نے ایک دن اپنے شکورٹین چارٹوں کہا کہ چلوں کچھ وقت نوروں میں گزارتے ہیں شہر کے ایک کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص گرہ پڑا ہے بادشاہ نے اسے کھلا کر دیکھا تو وہ مردہ انسان تھا لوگ اس مردہ انسان کے پاس سے گزر کر چار رہے تھے بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی ادھر آو بھائیو لوگ بڑی قداد میں جمع ہو گئے لیکن بادشاہ کو پچان نہ سکے لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے بادشاہ نے کہا یہ آدمی مرد پڑا ہے اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھایا کون ہے یہ اور اس کی گھر والے کہاں ہیں لوگوں نے کہا یہ بہت برا اور بنے گار انسان ہے پاشاہ نے کہا کیا یہ ان سے محمدی میں سے نہیں چلو اٹھاؤ اور اس کے گھر لے چلو لوگوں نے اس کی میت اٹھائی اور اس کے گھر پنچا دی اس کی بیوی نے حامد کی لاش دیکھی تو رونے لگی لوگ میت کو رکھ کر چلے گے بادشاہ اور اس کا سکوٹیم چاہدی ہی عورت کا رونا سنتے رہے بیوی روتے روتے ہوئے کہہ رہی تھی میں گواہی دیتی ہی بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے لوگ تو اسے گرا اور گناہگار بول رہے ہیں اس چرس کی میت کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے اور تم اسے اللہ کا ولی اور نیک بول رہی ہو اس کی بیوی نے کہا مجھے بھی لوگوں سے یہی توقع تھی اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا حامد ہاں روز شراب ہانے جاتا تھا جتنی ہو سکے شراب حریدتا اور گر لاکر گڑے میں بہاد دیتا اور کہتا کہ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا اسی طرح رات کو ایک بری عورت کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی اجرت دیت اس کو کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لے تو تیرے پاس نہ آئے گھر آ کر کہتا الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا کچھ بوجھ میں نے ہلکا کر دیا لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے اور اسے برا اور گناہ گات سمجھتے تھے میں اسے کہتی تھی کہ یاد رکھ جس دن تو مر گیا لوگوں نے تجھے گسل دینا ہے نہ تیری نماز پڑھنی ہے اور نہ تجھے دپنا نہ ہے وہ مسکرات کہتا اور مجھ سے کہتا کہ گبرا مت تو دیکھے گی کہ میرا جنازہ وقت کا بادشاہ علماء اور اولیاء پڑھائیں گے یہ باتیں سن کر بادشاہ جو پڑا اور کہنے لگا میں بادشاہ مراد ہوں کل ہم اس کو گسل دیں گے اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور اس کی تدبین بھی ہم کریں گے چنانچہ اس کی نماز جنازہ وقت کے بادشاہ علماء اولیاء اور عوام کی ایک کثیر قطار نے پڑھائی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے آج ہم بظاہر کچھ دیکھ کار یا محض دوسروں سے سوٹ کر اہم فیصلے کر پیٹھتے ہیں اگر ہم دوسروں کے دل کے بے جان جائیں تو پاری زبانیں روگی ہو جائیں